بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ دا مرسیفول دیگر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک الیکٹرک پوٹینشل اٹا پوائنٹ ڈیو ٹو اپوائنٹ چارج اس آرٹیکل میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک پوائنٹ کے اوپر کسی پوائنٹ چارج کی وجہ سے پوٹینشل فائنڈ کر سکتے ہیں اور یہ آرٹیکل آپ کے پیپر میں لونگ کیسٹن کے طور پر آتا ہے ویری امپورٹنٹ آرٹیکل ہے تو آپ نے اس اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور اس آرٹیکل میں کچھ بیسیک اور کنسیپچول ٹرمز جو ہیں ان کو ہم یوز کریں گے ارثمیٹک مین جیومیٹرک مین اور ان کا ریلیشن اور یہ جو کنسیپٹ ہے یہ آپ نے ابھی کلیر کر لینا ہے نہیں تو یہ آپ کو پیپروں تک کنفیوز ہی کرتا رہے گا تو بچھو ساتھ ساتھ اسے نوڈ کرنا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی ہم جس پوائنٹ کے اوپر الیکٹری پٹینشل کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے اس پوائنٹ تک ایک چارج کو لے کے آیا جائے کسی انفینٹ پوائنٹ سے تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے پھر یہ پروسس کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور کہتا ہے کہ چارج کو ایکویلیبریم میں رکھیں گے تو پھر یہ پوسیبل ہے اور ایکویلیبیم کو چارج میں کیوں رکھنا چاہیے یہ میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بلکل ڈیٹریل میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو دوبارہ دیکھیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد نیٹ آلگٹ کین بھی اچھیوڈ بائی یوزنگ تو کہتا ہے کہ ہم اس فارمولا کو ڈیل وی ایکل ٹو مائنس ای ڈیل آر کو یوز کرتے ہوئے الیکٹرک پوٹنشل کسی پوائنٹ کے اوپر فائنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ فارمولا تو فار کانسٹنٹ الیکٹرک فیلڈ کے لیے ہے کانسٹنٹ الیکٹرک فیلڈ کے لیے جبکہ یہ جو چارج ہے پوائنٹ چارج اس کے ایسے جو الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے وہ ریڈیلی آؤٹ پڑ ہوتا ہے اور انورسلی ڈکریز ہو رہا ہوتا ہے یعنی جتنا فاصلہ ہم انکریز کرتے جائیں گے چارج سے جتنا اوے موو کریں گے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اتنی ہی سکیر ٹائم کم ہوتی جائے گی جبکہ یہ جو فارمولا ہمارے پاس ہے پوٹنشل کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ تو کانسٹنٹ فیلڈ پہ اپلائی ہو سکتا ہے کانسٹنٹ الیکٹرک فیلڈ پہ تو پھر ہم کیا کریں گے اس ڈیاگرام کو سمجھتے ہیں اس میں ہم ایسی کنڈیشن پروائیڈ کر دیں گے کہ جب الیکٹرک فیلڈ کانسٹنٹ ہو اسی وقت ہی ہم اس فارمولا کو یوز کریں گے اور اس سے ہم ایک نیو فارمولا ڈرائیو کر لیں گے الیکٹرک پوٹنشل اٹھا پوائنٹ ڈیو ٹوہ پوائنٹ چارج تو نیکس پروسیڈ کرنے سے پہلے ہم اس ڈیاگرام کو اچھے طرح سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں تو بجو اس میں یہاں پر ایک چارج کیوں پڑا ہوا ہے جس چارج کی وجہ سے ہم کسی پوائنٹ کے اوپر الیکٹرک پوٹنشل کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک فیلڈ لائن کے اوپر یہ فیلڈ ہے تو یہاں پر فیلڈ کی ڈریکشن کچھ یوں ہوگی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹ سے لگا لیتے ہیں ہم اس پوائنٹ اے کے اوپر بھی الیکٹرک پوٹنشل فائنڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ ار کے اوپر بھی electric potential find کر سکتے ہیں اس b point کے اوپر بھی electric potential کو find کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ فار constant electric potential ہے اور constant potential sorry potential difference کے لیے ہے وہ potential gradient کا فارمولا ہم نے drive کیا تھا جس میں electric field جو ہے یہ مست ہے کہ constant ہونا چاہیے تو یہاں پر electric field کو constant بنانے کے لیے ہم پھر دو points جو ہے وہ consider کرتے ہیں اور یہ دو points infinites decimally small distance پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حد close ہیں یعنی a point اور b point کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہے اتنا کم کہ a اور b کے درمیان electric field جو ہے اس کو ہم uniform consider کر سکتے ہیں اب یہ کہ a اور b کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ڈیل r سے represent کیا جاتا ہے a کا فاصلہ اس charge سے r a اور b کا فاصلہ r b سے show کیا جائے گا اوکے تو ابھی اس کو مزید solve کرتے ہیں r b جو ہے اس کا فاصلہ maximum ہے یہ کس کے equal ہے یہاں سے ہم move کریں تو r a a point تک اور a سے b تک کتنا ہے ڈیل r r b کس کے equal ہوگا r a plus ڈیل r کے تو یہی یہاں پر لکھ دیا گیا ہے r b is equal to r a plus ڈیل r اس کو مزید solve کیا گیا ہے ڈیل r is equal to یعنی ڈیل r کو یہاں پر ہی رہنے دینا ہے آپ نے اور r a کو دوسری سائٹ پر جا کے مائنس کا ادن ہے ڈیل r is equal to r b minus r a اب کیا کیا گیا ہے یہاں پر درمیانی جو point ہے یا پھر mean find کرنے کے لیے اس درمیان والے point کا فاصلہ find کرنے کے لیے r a یعنی a والے کا فاصلہ plus r b divided by 2 اسی طرح ہوتا ہے نا دو point کے درمیان اگر ہم نے فاصلہ یا درمیانی point find کرنا ہے تو پھر ان دونوں کو جمع کر کے دو پہ divide کر دیئے تھا ہے بلکل ایسے ہی جیسے یہاں پہ اگر 2 ہو اور یہاں پہ 4 ہو اور ان کے درمیان ہم نے point جو ہے central point find کرنا ہو تو کیا کریں گے 2 plus 4 divided by 2 کر دیں گے تو درمیانی point مارے پاس جو mean ہے اس کا وہ کتنا آ جائے گا وہ 3 آ جائے گا تو بلکل اسی طرح سے r کو find کرنے کے لیے r a plus r b divided by 2 کر دیا گیا ہے اسے question number 2 کا name دے لیں اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ electric field intensity ایک اس کے اقل ہوتی ہے 1 over 4 پائی epsilon not q over r square کے تو اس فارمولا کو equation number 3 کا name دے لیں as the points a and b are very close کیونکہ جو points ہیں وہ بہت ہی close ہیں جب دو points بہت ہی close ہوں تو ان میں arithmetic mean equal ہوتا ہے geometric mean کے تو یہ وہ point ہے یہ وہ concept ہے جو آپ نے ابھی سمجھ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم اس equation کو r square کو r a b کے equal لے کے آتے ہیں اب کہتے ہیں کہ جب بھی دو points جو ہیں وہ infinitesimally small distance پہ ہوں گے تو ان کے لیے arithmetic mean equal ہوگا geometric mean کے simple ہے r a arithmetic mean کا فارمولا ہے کہ درمیانی point find کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں r a plus r b over 2 یعنی arithmetic mean کو find کرنے کے لیے دو اگر point ہے a point اور b دونوں کو add کر کے دو پہ divide کے جاتا ہے اور geometric mean میں mean کو find کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ دونوں کو multiply کر کے ان کا square root لے لیے جاتا ہے تو for a small distance یہ condition ہے کہ دونوں equal ہوتے ہیں arithmetic mean geometric mean کے equal ہوتا ہے تو r a plus r b over 2 arithmetic mean is equal to geometric mean کا فارمولا لکھ دیں گے r a r b کا square root ہمیں بتا ہے کہ r a plus r b over 2 کس کے equal ہے r کے equal ہے تو اس کی جگہ پہ ہم کیا put کر دیتے ہیں r by question 2 ہم نے یہاں پہ r put کر دیا r is equal to r a plus sorry r a r b کا square root ابھی اس کا square لے لیں تو r کا square کس کے equal آجے گا r a into r b کے اور اسے question number 4 کا name دے لیں اور اسی equation کو ہم نے next use کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں book والوں نے کیا use کیا book پہ لکھا ہوا ہے arithmetic mean is equal to geometric mean which is equal to r over r a which is equal to r b over r تو اسے کیسے لکھا گیا یہ بالکل r find کرنے کے لئے کیونکہ ہم arithmetic mean کا فارمولا پہلے یہاں پر بھی use کر چکے ہیں کہ arithmetic mean کے ذریعے r کس کے equal ہوتا ہے r a plus r b اور 2 کے اب r find کرنے کے لئے کہتا ہے کہ ہم کیونکہ فاصلہ کم ہے تو geometric mean کو بھی use کر سکتے ہیں تو geometric mean میں ratio use کی جاتی ہے basically arithmetic mean ہوتی ہے کسی sequence کے لئے جیسے 2 4 6 8 10 یعنی 2 کا sequence ہے 2 کا difference آ رہا ہے جبکہ geometric mean ہوتی ہے کسی ratio کے لئے جیسے 2 4 8 16 32 یعنی 32 by 16 equal 16 by 8 کے اور 16 by 8 equal 8 by 4 کے یعنی previous پہ divide کریں 2 consecutive term کو divide کریں تو same آئے گی arithmetic mean میں دونوں کو add کر کے 2 divide کریں تو ہمارے پاس result آتا ہے جبکہ geometric mean ratio لی جاتی ہے 2 consecutive terms کی تو اب کہتا ہے arithmetic mean geometric mean equal ہے تو arithmetic mean تو ہم نے لے لیا geometric mean بھی لے سکتے ہیں اس کا تو اس لئے کیا جس میں ریشو سیم ہو اور arithmetic mean جن میں distance sequence پہ ہو تو کیونکہ فاصلہ کم ہے اور یہ condition ہے arithmetic mean geometric mean کے equal ہے تو پھر ہم ratio بھی use کر سکتے ہیں اور سیمپل ان دونوں کو compare کر کے ہم easily یہ formula find کر سکتے ہیں کہ r square is equal to r a r b تو اس equation number 4 کو اب ہم کیا کریں گے اس electric field وال equation میں put کر دیں گے equation number 4 کو electric field equation میں electric field is equal to 1 over 4 pi epsilon not q over r square تو یہاں پہ ہم quam b to a جو charge ہے وہ b سے a کی طرف move کے آیتا ہے the work done on this charge is equal to potential difference یعنی جیسے ہم نے ایک define پڑی تھی work done per unit charge is known as volt potential اور یہی بات ہے work done on this charge جو charge کے اوپر ورق کیا گیا b point سے a تک لانے میں وہ اس میں store ہو گیا یا پھر وہ کس کے equal ہوگا potential difference کے equal ہوگا potential difference کا formula ہم use کرتے ہیں v a minus v b کیونکہ ہم اس charge کو b potential سے a کی طرف لے کے آرہے ہیں اور a کے اوپر زیادہ potential ہے b کے اوپر کم ہے تو ہم کیا لکھیں گے v a minus v b تو یہ use کیا گیا v a minus v b which is equal to electric field into r a minus r b تو یہاں پر basically ہے del r کیونکہ ہم نے فارمولا پڑھا تھا del v is equal to minus e del r تھا ڈل r کو پہلے ہم نے یہ define کیا charge particle ہے وہ b سے move کیا a کی طرف تو اب دیکھیں جو initial point ہے و b ہے اور جو final ہے و a point ہے تو ہم کیا کرتے ہیں میشہ del r کو find کرنے کے لئے final minus initial کرتے ہیں تو final کیا ہے distance r a minus r b تو اس ہی کو use کیا گیا یہاں پر بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہو na r a minus r b which is equal to electric field r b minus r a کیا کیا گیا کہ minus کو inside multiply کر دیا گیا r b positive ہو گیا r a negative from question number five اور is five question میں کیا کیا ہم نے یہ ویلی جو electric field and dynasty c value یہاں پر اس question میں put کر دی value put کر n b a minus v b is equal to q over 4 epsilon not r b minus r a over r r b اب کیا کرنا ہے اس کو ہم n open کر دینا ہے simple r a r b is divide r b p اور r a cancel اور ہمارے پاس جو formula حصل ہوگا q over 4 by epsilon not 1 over r a minus 1 over r b تو اس question number 6 ka name دے لیں یہ potential difference ہے جبکہ ہم absolute potential find کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایک ہی point پر potential find کرنا چاہتے سوری یہاں پھر potential difference نہیں بلکہ potential آئے گا to calculate absolute potential r potential at a point b is assume to be at infinity اب کیا کیا گیا ہے کہ اس b point کو infinite distance کے اوپر مال لیا گیا assume کیا گیا پہلے تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں point close ہیں پہلے ہم کہہ کہ دونوں point اتنے close ہیں ہم ہم پہلے بلکہ فارمولا جنریٹ کر چکے ہیں جس میں electric field مجود ہی نہیں electric field کی ضرورت ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ب point کو infinite پہ consider کر سکتے ہیں جب ب point infinite پہ ہوگا تو وہاں پر electric field intensity zero ہوگی اور وہاں پر potential v بھی اس point کے اوپر کتنا ہوگا وہ بھی zero ہوگا تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں one over r b کیونکہ r b اب point infinite distance پہ ہے تو one over infinite آجے گا which is equal to zero اور یہ دونوں values ہم اس question number six میں put کرتے ہیں تو مارے پاس relation آتا ہے v of a is equal to q over epsilon not four epsilon not one over r a minus zero اور اسی کو اگر ہم مزید rearrange کریں for a general expression یعنی یہ to r a point کے لئے ہو گیا نا لیکن ہمارا question a point کے charge کسی بھی point کے اوپر اگر ہم نے اس point charge کی ایسے electric potential find کرنا ہو تو ہم find کر سکتے اب point r distance r کا مطلب 1 meter ہو سکتا 2 meter کہیں پر جتنا بھی r ہوگا اس کے لئے ہم electric potential کا formula derive کرنا تھا تو یہ formula final derive کر چکے ہیں پر بھی لائی کر سکتا ہے اگر r فاصلے پر کوئی point پڑا ہوا ہے تو اس کا potential v of r 1 over 4 epsilon not q over r equal ہوگا تو اسے ایک اور term ہم اپنے یہاں سے یاد رکھنی ہے جو potential ہوتا ہے وہ directly proportional to charge ہے یعنی کسی بھی point پر اگر ہم بات کریں جو potential ہوگا وہ charge کے اوپر depend کرے گا اگر charge کی magnitude زیادہ ہے تو potential بھی زیادہ ہوگا اگر charge کی magnitude کام ہے تو potential بھی کام ہوگا تو next lecture میں ہم electron world کو define کریں اور electric اور gravitational force کو compare کریں گے بہت interesting article ہے تو آپ نے اسے نہیں کرنا اور اس article میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو inbox میں کمنٹ box میں ضرور پوچھیں اوکے بچوال اللہ حافظ